السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نفل نماز ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنی رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ شب بارات ایک بہت بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات کی فضیلتیں بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں اس رات کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی ماف کر دیتا ہے اسی لئے پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور پوری رات یاد الہی میں مشہور ہو کر گزارتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نماز آپ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بارہ رقعہ نماز ادا کرنا ہے اور وہ بھی دو دو رقعہ کر کے الگ الگ ادا کرنا ہے یعنی چھ بار میں جب آپ دو دو کر کے چھ بار سلام فیریں گے تو آپ کی ٹوٹل بارہ رقعہ نماز مکمل ہو جائے گی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں نیت کی میں نے دو رقعہ نماز نفل واست اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو میرا طرف قاوے شریف کے اللہ اکبر اس کے بعد آپ کو سنا پڑنا ہے اس کے بعد پھر سور فاتحہ یعنی الحمدو کی صورت پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سور اخلاس یعنی کلوگلہ والی صورت دس مرتبہ پڑنا ہے اس کے بعد آپ کو رکو کرنا ہے پھر سزدہ کرنا ہے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کو بھی آپ کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے یعنی الحمدو پڑنا ہے پھر سور اخلاس دس مرتبہ پڑنا ہے لیکن دوسری رکعت میں یاد رہے آپ کو سنا نہیں پڑنا ہے کیونکہ سنا ہم سبھی جانتے ہیں چاہے کوئی بھی نماز ہو پہلی رکعت کے علاوہ کسی بھی رکعت میں نہیں پڑی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو دوسری رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاس یعنی کلوگلہ والی صورت دس مرتبہ پڑنا ہے پھر رکو میں جانا ہے دو نصر ذکر کے شعود میں بیٹھ جانا ہے اور اتحیات پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر دعا معصورہ پڑھ کر سلام فیر دینا ہے اور یاد رہے اسی طرح سے آپ کو دو دو کر کے ہر بار پڑھنا ہے جب آپ چھ بار سلام فیر دیں گے تو آپ کی ٹوٹل بارہ رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور آپ سب کو تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ہے اور پوری انسانیت اور دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے لئے بھی دعا کرنا ہے تو محترم ازرات آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھا گیا ہوگا کی کس طرح سے آپ کو نفل نماز ادا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ ساتھ ہی اپنے دوست و آباب و رشتداروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ